اللہ کے پیغام سے روشناس ہو جائے گا اور اس اللہ کے پرچم تلے جمع ہو کر پھر کہیں گے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں انجمن سرفروشان اسلام کے سرفروشو اہدے داران و عراقین میں آپ حضرات کا بہت ممون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اس مرشد کامل کے روبرو اپنی زبان کھول سکوں اور چند الفاظ ان کی خدمت میں اور آپ سرفروشوں کی خدمت میں پیش کر سکوں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس تنظیم کو جو مشکلات اور جو تکالیف اس اجتماع کے انعقاد میں درپیش رہی ہیں وہ حقیقتاً آج کے اس اجتماع کے بعد تمام کی تمام ذہنوں سے زائل ہو گئی ہیں ذلعین تضامیہ کا ڈپٹی کمیشنر جناب جو یہاں کی اس علاقے کے ہیں عارف الہی صاحب ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے انتہائی جوان مردی کے ساتھ اور اللہ کے ایک سپاہی کے ایسے سے آپ کو یہ اجتماع منفذ کرنے کی اجازت طرح فرمائی اسی کے ساتھ میں آپ حضرات کے شکر گزار لیں شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے اور رحمان بچاتا کیسے ہے بھئی یہ تو سچا علم ہے اللہ کی قسم روحانی سفر اٹھاؤ تو سر پہ رکھنے کا دل چاہتا ہے ایک ایک سطر چومنے کا دل چاہتا ہے تم خواہ اس پہ کچھ کہو اہلِ دانش اہلِ علم اہلِ حق اہلِ سجان دے کہ سچ سچ ہوتا ہے ہم اتنا کہہ کر گفتگو کو سمیٹیں گے امام حسین کے لیے کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہاں ہاں جس نے حسین سے اناد رکھا اس نے مجھ محمد سے بغد رکھا بھئی حضور نے حیاتِ ظاہر میں کہیں نہ دیتیں کہیں نہ حیاتِ ظاہر میں تصدیق کی نہ امام حسین کی ججلت کا سردار کار دیا نہ پھر بتاؤ امام حسین کے سامنے ایک عشقرِ جگور کس کا من کیایا کیا وہ کافر تھے کیا وہ کافر تھے مسلمان تھے نا اس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے تو پھر اس نبی کے فرمان کا لحاظ کیوں نہ کیا اس حسین کو کہ شاید انہی کے لیے کہا کہ وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستانِ وجود وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی عذا سے پیدا نعروں سے استقبال کیجئے خطاب شروع ہوتا ہے جانِ محفل روحِ محفل قلب و جان کی دھرکنوں میں اترنے والی شخصیت حضرتِ سید ناریاز احمد گوھر شاہی کا تیرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی جن سے ہم نے نعمت بائی عشقوں کے دل کا ماہی بندہِ مصر ملانگ رہیں گے سر فراش سر فراش سر فراش یا غص یا غص یا غص یا غص المدد المدد لالبین کچھلے سال کسی جگہ خطاب کا محفہ ملا اس مرتبہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر محلے میں ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک زبان والوں کے لئے اور ایک دل والوں کے لئے جن لوگوں نے صرف زبانی علم پر اقناعت کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا آج وہی لوگ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جن لوگوں نے دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تھے صحابیے یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی عالی مقام حاصل کر کے چلے جائے وہ جو زبان والا علم میں اس کو شریعت کہتے ہیں اس کا تلق دین سے ہے اور دین کا تلق جنت سے ہے تو جنت کے رستے میں بہتر ڈاکو ہیں ایک کہتا ہے ادھر جاتا ہے رستہ دوسرا کہتا ہے ادھر جاتا ہے تیسرا جاتا ہے اور لوگ اسی دین میں بھٹک رہے ہیں اور وہ جو دل والا رستہ ہے وہ جنت تو نہیں جاتا ہے وہ سیدھا اللہ کو جاتا ہے اور جو اللہ کو جاتا ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے وہ ہی کیا سیدھا رستہ ہے لیکن لوگ اس رستے کو چھوڑے ہوئے اس رستے کو چھوڑ کے بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اب سنی بھی شیعہ بھی وہابی بھی یہ سارے فرقے ہیں سارے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں اماری نظروں میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے صحیح وہ ہے جس سے یہ نکلے ہیں جس سے سنی شیعہ وہابی نکلا وہ صحیح ہے یہ کہاں صحیح ہے یہ کس سے نکلا ہے یہ امت سے نکلا ہے تیرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی یہ امت سے نکلا ہے اور امت کی پہچان جس میں نور ہوگا وہ میری امت کیامت کہہ دیں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی اور جو یوں امت سے نور نکلتا گیا وہ فرقہ بنتا گیا سنی شیعہ وہابی بنتا گیا اور یقین کرو اگر ان سنیوں شیعہ وہابیوں میں دوبارہ نور آ جائے تو پھر نہیں کہیں گے میں سنیوں میں شیعہ ہوں میں وہابیوں کہیں گے بس ام دیو تمہارا یا رسول اللہ اب وہ نماز روزہ طلاب و دورہ سب اس کا تلق دین سے ہے تو پھر وہ اللہ کو رستہ کونسا جاتا ہے اللہ کو رستہ نور سے جاتا ہے اور نور بنتا کر سے ہے نور کا کوئی دین کو نہیں ہے نور کا دین صرف عشق ہے انگریز اس ملک میں آیا وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے دیائے میں بجلی ہے ہم نہیں کہا بے فکر بناتا ہے ہم اس میں ناتے ہیں اس میں جانوار بھی ہیں اگر بجلی ہوئے تو ان کو بھی پکڑ دی بعد میں اسی انگریز نے اس دریا سے بجلی بنا کے دکھائی ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نور ہے ایک سکھ بولا کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا میں تمہارے بچوں کو قرآن پر آتا تھا نمازیں پر آتا تھا اگر قرآن میں نور ہوتا تھا میں منور کیوں نہیں ہوا عیسائی بولا کہ میں شب و روز قرآن کا متعلق کرتا ہوں نوری میں بھی کو نہیں ہوا شب و روز قرآن پر آتا تھا